ہاں آپ دوستو آپ سب کا اس پہلے کیا مطلب پاڈکاست میں اتقبال کرتا ہوں اور جس عزیم و شان شخصیت کا ذکر آج ہم کریں گے وہ کسی پہچان کا موتاز نہیں ہے یہاں یہ مرسل تو شرطی آپ نے کبھی نہ کبھی جرور کہا یتنا ہوگا اور بھی گھمیں جمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا یہ اشار جناب فیض احمد فیض کی کلم کے کھجانے سے نکلے بہترین نمونے ہیں اور آج ہم فیض صاحب کی جیونی کے بارے میں ہی باتیں کریں گے آپ کا جنم پاکستان کے سیالکورٹ جلے میں 13 فروری سن 1911 میں پڑے لکھے کروشار پڑیوار میں ہوا اور آپ کی شروعات کی پڑھائی بھی نہیں ہوئی بات میں آپ نے ایم اے انگریزی اور عربی میں لہوج یونیورسٹی سے کیا اور پھر امری سر میں پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار بن گئے آپ نے کوئی سال بریٹک انڈیا آرمی میں بھی گزارے شائری اور صحیح سے گریبوں مظلوموں اور ملک کے بعد تیرے ترقی پسند سوچ آپ کے روم روم میں سمائی ہوئی تھی اور ساتھ نے کومنیس ویچار دھارت سے بھی آپ کافی اتفاق رکھتے تھے چنانچہ آپ نے سمپادک کا حوضہ لاہور کے مشہور ماسیق اردو رسالہ عزب لطیفہ اور اخبار پاکیزان ٹائنز میں بات کو بھی نبھایا آپ کی انقلابی سوچ لیکھی ایڈٹوریلز کے قارن آپ عوام کے چہہے سے بن گئے آپ کی شائری میں محبت رومانیت انقلابی انداز کی بھرمار ہے جس کے قارن آپ کا نام مرزا گالیو محمد اکبال جیسے مہان شائروں کے ساتھ شمار ہوتا ہے آپ کی اسی علم نے آپ کو دنیا من میں مان سمان اور شہرت دلائی کتنی سادی سے عشق و محبت بیاء کر دیتے تھے آپ جب سنیئے رہا قضا تھا گمیں جہاں کا حساب آئی تم یاد بے حساب آئے اور سنیئے اور کیا دیکھنے کو باقی ہے آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا یہ تو صرف نمونے ہیں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ آپ کی اسی بے باق شائری کے قارن آپ حرزر عزیز بن گئے اور آپ کو نشان امتعاز لین شانتی پرسکار جیسے تمگوں سے نوادہ گیا آپ کا نام نمبر پراسکار کے لیے بھی درج ہوا تھا پھر دسمبر انیسو سسچو راسی میں چیتر سال کی عمر میں آپ پر دوازر میں اپنی کمی نہ مٹنے والی چھاپ چھوڑ کر جنت نشی ہو گئے ہیں اکستان اور بھارت کے تمام نامچن گائکوں میں آپ کی غدلے گائیں اور گاتے رہیں گے ملیں گے کسی اور نام شائر کے ساتھ جب تک راکیس کو دیجئے اجازت اللہ خیر آئے کچھ آبر کچھ شراب آئے آئے کچھ آبر کچھ شراب آئے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے جو لاحے آزل میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے موسیقی آدھ آپ دوستو میرا کے سودھ کیا مطلب پاڈکاسٹ کی جانب آپ سے آج مخاطب ہوں مقصد ہے اس پلیٹ فارم سے ایک یادگار پاڈکاسٹ کا آگاس جس میں ہم بیتنی صلی کے چنندہ شاعر حضرات کے متعلق تفسرہ کریں گے جنہوں نے اپنے ہنر اپنے فن اپنی دانشوری سے اردو شاعری اور صحیح سے میں ان بلندیوں کو چھوا جس کی دستدو کو تمام چاہنے والے کرتے ہیں جنہیں اردو عضب سے محبت ہیں یقیناً یہ شخصیات آج کی نئی پیڑی کے تعلیم علم کے لئے کبھی نہ بڑھنے والے روشن چڑھا گئیں اور پریڑ نہ دائک ہیں اس باتوں کا مطلب اس مطلب کی باتیں ہیں ہمتے ہیں هو کیا شکریہ